بلی کے گلے میں گنٹی گوٹ بندے گا یہ سمجھ لے کہ یہ تحریک ہے کہ بلی کے گلے میں گنٹی بندے والی بات ہے مجھے شک پاڑ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے ایسا ہے کہ یہ بجلی کی تحریک کسی اور طرف نہ چلی جائے تو لینے کے دینے نہ پاڑ جائے حکومت پاکستان کو جو کرسے سے ہمیں تھتھتھتھوما لگا کے اپنے ساتھ لگائے ہوئے اور ایک نامنہاد اسمبلی آپ نے دیکھا ہے ازاد کشمیر میں انہوں نے قائم کیا جس میں پچاس ساٹھ بوش بیٹھ کے بٹھائے ہوئے ہیں جن کا کوئی عوام میں ان کی مقبولی تو پذیر ہے ان کو ایسی نہیں ہے سچ یہ جنسیو کی گیم ہے وہ جس کو جتاتے جتاتے دیتے جس کو راتے اس کو رات دیتے ایک دیمی سا وزیراعظم بٹھا ہوا ہے بیسیکلی چیف سیکٹری اور آئی جیس ازاد کشمیر کو ڈیل کر رہے ہیں اور ایک قومی متدہ کے اندر جب یہ جب مقدمہ انڈیا لے کے گیا تو ایک قومی متدہ کو پاکستان اور بھارت نے دونوں نے یہ یقین دلایا کہ وہ جب تک مسئلہ کشمیرہ آل ہوتا کشمیری کے روٹی کپڑے اور مکان کی زمداری ان دو ملکوں کے درمیان ہے بات چلتی رہی آج بھی انڈیا والے اگر اس کشمیر کی طرف دیکھے تو وہاں پہ بہت سی سبسیڈی دی گئی ہیں ورڈ بائی ون گیٹ فری گیس کا سلنڈر ہے ایک سلنڈر آپ لیتے ہیں مقدمہ کشمیرے ایک سلنڈروں آپ کو فری دیتے ہیں کسی قسم کی ناغانی آفت ہوتی ہے دوسرے دن تحلدار پٹھواری آکے لوگوں کو اس کی پیمنٹ کرتا ہے جو کپڑا دلی میں سو روپیہ میٹر ہے وہی کپڑا سیرنگر میں بیس روپیہ میٹر ہے آلدی مرچی ساول دال جو بھی چیزہ پر سبسیڈی دی گئی ہے تین ائرپورٹریں اس طرح اب ہماری نسل جو ہے ازاد کشمیر کی یہ والی نسل جس کو آپ سوشل میڈیا کی نسل کہہ رہے ہیں یہ نسل اس طرف کے کشمیر کو دیکھ کے یہ موازنہ کر رہی ہے کہ ہمیں پچھتر سال میں پاکستان نے کیا دیا ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے ہمارے مادنیات تک قبضہ کیا ہمارے زہائر پر قبضہ کیا ہمارے جنگلات پر قبضہ کیا ہمارے پانی پر قبضہ کیا اور چھوڑ کے ہماری سوچو پر قبضہ کیا ہماری نوجوان نسل ٹاپ کے آپ اس وائی جاز گرونڈ میں دین کوئے ٹاپ کے آپ کو کرکٹر اس گرونڈ میں ملیں گے ٹاپ کے فٹبالر ملیں گے لیکن وہ پاکستان کی ٹیمو تک رسائیوہ حاصل ہی کرتے کیونکہ وہ پاکستان ہی نہیں ہے ایک تو انہوں نے ہمارے پچھتر سال سے مارا مستقبل کھایا ہمارے بچوں کے خواب انہیں چھینے کشمیریوں کا کھیل صرف یہی باقی ہے کہ وہ ایم ایم ایسی کرے اور بیرون ملک چیلنجر وہ سے مبادلہ پاکستان کو بیجے اب بھائی یہ ٹاپی ڈراما نہیں چلے گا انشاءاللہ آپ غلط فہمی کا شکار ہو یہ جو کشمیری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کشمیر کے نمائندہ لوگ بیٹھے ہوئے پمبر سے لے کے کھیل تک لوگ یہ سمجھ گئے تمہارے اس ٹاپی ڈرامے کو تمہارے اس ساری پچھتر سالہ سادش قوم سمجھ گئے یہ تحریک ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں بجلی فری دو چار سو میگا وارڈ بجلی مارا حق بنتی ہمیں فری دو ہمیں فری نہیں دیتے ہو تو کم از کم اس ریٹ پہ دو جس ریٹ پہ تم ہم سے یہ بجلی خریدتے ہو اسی ریٹ پہ حکومت ازاد کشمیر کو یہ واپس کرو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یہ یاد رکھ رہا ہوں یہ بجلی کا بل یہ کہیں تمہارے گلے میں نہ پاڑ جا اور تمہیں بہت کچھ جانتے چھوڑنا پڑے میں یہ بات کہتے ہوئے میں بالکل کوئی آر محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ بجلی کا بل ایک بہانہ ہے کشمیروں کی آزادی کے دن قریب آگئے انشاءاللہ یہی تحریک انشاءاللہ کشمیروں کی آزادی کی تحریک بنے گی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رائٹس ہمیں دیے جائیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اکھوکا میں دیے جائیں پاکستان ایک عجیب سا ملک ہے جس کو آج تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ اس کو سیاستدار رول کر رہے ہیں یا آرمی رول کر رہی ہے جن کو یہ نہیں پتا چل سکا کہ یہ ملک ازاد بھی ہے یا نہیں ازاد چند خاندان اس ملک پہ یاشی کر رہے ہیں ہم تمہارے اسٹیبلشمنٹ کی ہم تمہارے سیاستداروں کے بچوں کی امریکہ پڑھتے ہوئے فیصے ہم ادا کرنے کے لئے تیار رہی ہیں ہم کشمیری تمہارے ناجائز ٹیکس ہم دینے کے لئے تیار رہی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا تو تم نے جو قومی متدہ میں بات کہی تھی کہ تم ہمارے روٹی اور کپڑے مکان کا خیار رکھے گئے یا اس بات پہ آؤ یا تم یہاں چلے جاؤ تمہیں کسے منتے کیے تمہاری ہماری فاضل کرو ہم اپنی فاضل خود کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تم ہمیں ڈرہ نہیں سکتے تم ہمیں بھگا نہیں سکتے کاشو شبیر صاحب نے کہا میری عمر اب وہ نہیں ہے کہ ہم احتجاجی تحریکوں میں آئیں لیکن میری غیرت یہ گوارہ نہیں کر رہی تھی کہ میرے بچوں کو کوئی درے سے اٹھا کے لے جائے اور میں اپنے بستر پر خواب خورگوش کی نیند لے کے مزے سے سوتا رہوں میری یہ غیرت گوارہ نہیں کر رہی تھی کہ میں گھر میں سوتا رہوں اور میرے بچوں کو پولیس اٹھا کے لے جائے ہم انشاءاللہ درے میں موجود ہیں اور اس وقت تک موجود ہیں اس وقت تک آخری کشمیری اس درے میں موجود ہیں جب تک کشمیریوں کے مطالبات جائز مطالبات تسلیم نہیں کیا جاتے زہیر جودی صاحب کرپٹ اور چور جو مافیا ہے وہ عوام کی لوٹی ہوئی دولت کھا کے ڈکار بھی نہیں مارتا اور عوامی حقوق کے حصول کے لیے جب چند لوگ بات کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ را کے جنٹ ہیں یہ انڈین لوگ ہیں یہ بیرونی طاقتوں کے امام پر کام کرنے والے لوگ ہیں آخر عوامی حقوق کے حصول کی بات کرنا کس حد تک گناہ ہے ریاست کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پاکستان میں آلیا ہونے والے چند واقعات کی وجہ سے میں ساری زندگی اگر میں مار جاتا ذرا میں 50 پلاس آدمی میں کسی بھی وقت مار سکتا ہوں اگر میں مار جاتا ہوں تو مجھے اس بات کا غم رہتا میں شیخ مجیب کو پاکستان کا غدار تھمج کے مارتا مجھے تو انہوں نے بتایا کہ وہ معیب الوطن تھا مجھے تو انہوں نے بتایا کہ فاتمہ جہاں معیب الوطن ہے مجھے تو انہوں نے بتایا کہ زلفکار لی باتو معیب الوطن ہے مجھے تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر معیب الوطن ہے مجھے تو انہوں نے بتایا کہ امران خان معیب الوطن ہے ہمیں پتا چال گیا ہے کہ جو جو تم بیٹھے ہوئے ہو گس بیٹھئے وہ خاکی وردی پہن کے وہ خاکی کپڑے پہن کے یہ پورا ملک سمجھ گیا ہے یہ پورا ملک جان گیا تمہارے کرتوتو کو تمہاری نسل کے کرتوتو کو یہ جان گیا اب تم ہمیں دباؤ تم ہمیں مارو تم ہم پہ گولیوی بوچھاڑ کرو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ تم ننگے ہو چکے ہو تم پوری دنیا کے سم نے ننگے ہو چکے ہو ہم رہ گئے تھے بات یہ تھے کشمیریوں تمہیں برداشت کر رہے تھے میں بیسید کشمیری اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر تم نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے تو انشاءاللہ تم ہم سب یاد دو بیٹھو گے انشاءاللہ شکریہ آتف اکرام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سیول سوسائٹی کو ہمیشہ لیڈ کرتے ہیں آج یہاں پر ایکشنل کمیٹی کے رینماؤں کی گرفتاری کے حوالے سے اور گرفتاری کے بعد کوٹلی کے جو حالات نظر آ رہے ہیں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بڑوں کی ایک بڑی تعداد مختلف جماعتوں کے کارکنان ہمائے دن یہاں پر بڑی تعداد میں ہمیں دھگائی دے رہے ہیں رات کے اس پیر کوٹلی میں ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہماری ریاست کے حکمران کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ کس طرف دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشف صاحب جیسا کہ آج یہ جو گرفتاری ہوئی ہیں یہ جو بجلی کے یعنی کہ ناجائز ٹیکسیز ہو مہنگی بجلی آٹا اشرافیہ کی ناجائز یاشیاں اس کے خلاف یہ تحریک جو چلی تھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تحریک کی ایک بہت شاندار قسم کی ایک تحریک ہے اور اس میں ہر مقتہ فکر کے لوگ شامل ہیں چاہے اس میں تاجران ہوں وکلاہ ہوں سیول سوسائٹی ہو اتمام سیاسی پارٹیز ہیں وہ سب ہی شامل ہیں کیونکہ یہ سب کا ہی معاملہ تھا اور یہ بڑی پورا مند تحریک جار رہی تھی اور تین اگست کا جو مظاہرہ ہوا پورے ازاد کشمیر میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ریکارڈڈ تھا اس کے بعد پہنچ ستمر کا بھی جو تھا وہ بڑا ریکارڈڈ تھا شیٹر ڈوم بڑی ریکارڈڈ ہوئی ہے اور اس کے بعد ابیتہ کی تحریک انتہائی پورا مند تھی اور یہ جو گرفتاری ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پورا مند تحریک کو پورتشدد کے طرف لے جانے کے طرف ایک پہلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدم رکھا گیا ہے جو کنتائی نہ مناسب ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی آپ پورے ازاد کشمیر کے اندر کوئی بھی ایک دکاں نہیں ٹوٹی کوئی ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہ عام لوگوں کی بات کر رہے تھے یہ اشرافیہ کے لوگوں کی بات نہیں کر رہے تھے یہ ہم جیسے عام جو لوگ ہیں یہ عام تاجر کی بات کر رہے تھے عام گریلو آدمی کی بات کر رہے تھے اور اس وقت یہ جو لوگ پورے کشمیر کے لوگ پتہ ساتھ کھڑے کیوں ہیں کہ ہر انسان بجلی کے ان بیلوں کے ایسے پرشان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں جو پاکستان ہیں کیونکہ ہمارا مطالبہ حکومتیں ازاد کشمیر صاحب نہیں رہا کیونکہ یہ مطالبہ ہم حکومتیں پاکستان سے کر رہے ہیں اور ہماری جو عرباب اختیار ہیں جن میں ہم اسٹیبلشمنٹی ہم کہتے ہیں میں بھی ان سے مطالبہ کرتا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں یہ ہمارے ازاد کشمیر کے اندر جو ہے یہ چار ڈیم ہیں اس وقت جو تین ہزار میگا وارٹ کی پروڈکشن دے رہے ہیں اور اس میں ہماری ریکوائیبمنٹ جو ہے صرف چار سو ہے تو کشمیر کو ہم لوگ جب شہراغ بھی کہتے ہیں پاکستان کی اور اگر چار سو میگا وارٹ جو ہے وہ بجلی دینے پر تیار نہیں ہیں تو یہ میں سمتا ہے لمعہ فکری ہے میں آج کی جو ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی کے صدر ہیں امتیاز اصلن صاحب اور شفقت صاحب کاسم کامریڈ صاحب تمام جو ساتھی جن کے خلاف ایف آئی ایر ہوئی ہے میں سمتا ہوں میں بہت ظلم ہے زیادتی ہے میں برپور مضمت کرتا ہوں سیور سوائٹی فورم کے طرف سے بھی اور میں مطالبہ کرتا ہوں زلی انظامیہ سے حکومت کا فیل فور اور اس ایف آئی ایر کو واپس لیا جائے اور ہمارے تمام ساتھیوں کا واپس جو ہے نا وہ اس درمے میں ویجا جائے اور یہ درنہ ختم نہیں ہوگا جب تک ہمارے مطالبات جو ہیں جو کہ ایک جائز مطالبات ہیں بالخصوص وہ تین مطالبات جو ہیں جو کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہیں جب تک وہ پورے نہیں ہوتے انشاءاللہ تمام کشمیری قوم اس کے پیچھے ہے پوری قوم اس کے پیچھے ہے تو یہ انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی بہت شکریہ سکتا ہے جمیل مناس صاحب انجمن تاجران کی نمائندگی کرتے ہوئے آج کی ان گرفتاریوں کے حوالے سے ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے آپ تقریباً پہلے دن سے ہی ہم دیکھتے ہیں جمیل مناس صاحب آپ دوپیر دھوپ میں بھی ہم نے آپ کو دیکھا ہے اس درنے قائد صاحب بنتے ہیں کیا کہتے ہیں ان گرفتاریوں کے حوالے سے اور ایکشن کمیٹی کے جو رہنماؤں تھے ان کے جو مطالبات تھے کیا جائز نہیں تھے کشبہ سب سے پہلے تو میں آپ کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اس بیماری کے عالت میں اور رہات کی پیر بھی آپ امامی نمائندگی کے لیے یہاں پر آئے ہیں میں اس پر آپ کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جات سے جات سے عیاب کریں دوسری بات آپ نے یہ کہ ہم نے پہلے دن سے یہ عکومت اور انتظامیہ سے یہ باور کروایا تھا کہ یہ درنہ ہے یہ پورا عمل لوگوں کا درنہ ہے اس کو آپ ایک فارد کا درنہ نہ سمجھیں ان کے پیچھے پوری عوام ہے ہم نے انتظامیہ اور عکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم کوئی گیدرنگ نہیں کرنا چاہیں گے ہم اس طرح شور نہیں کریں گے